میں جانتا ہوں کہ تم خود کو بدلنا چاہتے ہو مجھے پتہ ہے کہ تم اللہ کی طرف آنا چاہتے ہو لیکن تم تھوڑے سے جکڑے ہوئے ہو کنفیوز ہو کمزور فیل کرتے ہو لیکن واللہ ہی میری جان تیری ایک توبہ تیرا ایک ارادہ تیرا ایک آنسو تیری سب سے بڑی طاقت ثابت ہو سکتے ہیں تیری ایک دعا پورے عرش کو ہلا سکتے ہیں تیرا ایک آنسو تیری ہدایت کا فیصلہ کر سکتا ہے بس تو پانچ دس منٹ سنسیر ہو کر لائل ہو کر دنیا سے کٹ کر اپنے رو کی ضرورت کو فیل کر کے اور اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کر کے کمزور محسوس کر کے اس کے در پہ تو جا اس کے سامنے جھک تو سہی ہاتھ تو اٹھا مانگ تو سہی اس کے فیصلے تو تیری طرف سے دیر ہے چل شاباش آجا آجا اپنے اس اللہ کی طرف جو تیرے ساتھ ہے جسے تُو نے چھوڑ دیا لیکن اس نے تجھے نہیں چھوڑا آ میری بہن اس کی طرف جس کی آج تک تُو نے اچھے سے بات نہیں مانی لیکن اس نے تیری ہر ضرورت کو پورا کیا تیرے ہر عیب پر تیرے ہر گناہ پر پردے ڈالیں تجھے ایکسپوز نہیں کیا اور اگر آج تم نے میری بات نہیں مانی نہ کوئی بات نہیں میں بار بار تمہیں یہ ریالائز کرواؤں گا کہ تمہارا اللہ کی علامہ کوئی نہیں ہے اپنے دل کے حالات اللہ کو کھول کھول کر بیان کیا کرو جب بھی پریشان ہو جاؤنا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کرو کہ اللہ دیکھ پریشان ہو چکا ہے تیرا بندہ اللہ دیکھ تنہائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تیرے بندے کو ہاں ٹھیک ہے برا ہوں ہاں ٹھیک ہے بھٹک جاتا ہوں ہاں ٹھیک ہے تیری کوئی بات نہیں مانی لیکن رب ہوں تو تیرا ہی بندہ نا لیکن تو مجھے کیسے چھوڑے گا میں تجھے بھول سکتا ہوں لیکن تو تو بھول سے پاک ہے نا عرب اوکی فائن میری بندگی میں فالٹ ہے لیکن تیری خدای میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے لہٰذا اے رب تجھے رب ہونے کا واسطہ میری یہ بگڑی ہوئی زندگی سوار دے مجھے نہیں سمجھ آ رہی بگڑی اتنی چکی ہے ٹرائے تو کرو ایک دفعہ اللہ کے لئے تو impossible بھی possible ہے نا تو بتاؤ اللہ سے اپنے حالات بیان کرنا سٹارٹ کرو گے نا تو جہاں تم کمزور فیل کرو وہاں اپنے رب کو پکائے وہ آئے گا definitely آئے گا رب ہے وہ بے نیاز ہے وہ تمہارے گناہوں نے اس کی رحمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچایا تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ذات disturb نہیں ہوئی don't worry اللہ تم سے بدلہ نہیں لے گا تمہارے گناہوں نے تو تمہیں ہی بدنام کیا تمہیں ہی زلیل کیا تمہیں ہی ہرٹ کیا تمہیں ہی نقصان پہنچا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگڑا لہذا اسی سوچ کے ساتھ اس بے نیاز ذات کو پکارتے رہا کرو کافر تو یہ حسرت کریں گے نا کہ کاش ہم اللہ پر ایمان لے آتے لیکن ایک گننگار مسلمان کی حسرت اس سے بھی بڑی ہوگی کہ یار ایمان بھی حاصل تھا اللہ کو جانتا بھی تھا اللہ کو مانتا بھی تھا قرآن بھی میرے گھر میں تھا سمجھانے والے پکڑ پکڑ کے سمجھا رہے تھے پھر بھی نہ سمجھا انہوں نے تو اللہ کو اگنور اس لیے کیا کیونکہ یہ لوگ تو اللہ کو جانتے ہی نہیں تھے یا کنفیوز تھے یا کسی وجہ سے مان نہیں رہے تھے اور میں نے اللہ کو اس لیے اگنور کیا کیونکہ مجھے نفس اور شیطان اور حوص نے چاروں طرف سے گھیرا دو چار گناہوں کو میرے لیے بہت امپورٹنٹ بنایا اللہ کی معارفت کو میرے دل سے نکالا وہ ایمان جس کے لیے دنیا ترس رہی ہے اس کے ہوتے ہوئے میں نے اللہ رب العزت کے احکامات کی دجیاں اڑائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیوں کو ویلیوز نہ دی ان کی باتوں کو لائٹ سمجھا جنت اور جہنم کے جہاں بھی تذکرے ہوتے تھے صرف سنتا تھا لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا ہم زیادہ پیش ایمان ہوں گے پھر تو یار یہ گناہوں والی زندگی خدا کی قسم ہمارے ساتھ سوٹ نہیں کر رہی یہ نفرتیں یہ جھوٹ یہ غلامیاں یہ بےہیائیاں ہمارے لیے نہیں ہیں بھائی ہمارا اس دنیا میں آنے کا صرف ایک مقصد ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے اللہ کے حوالے کر دینا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مجھے میرے اللہ نے پیدا کیا اور میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوئے میں جو بھی ہوں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں لہٰذا یہ ساری چیزیں میرے رب پہ قربان لیکن اتنی پریشیز زندگی ایمان کے ہوتے ہوئے اللہ کا نام لے لے کر ضائع مت کر مرنے کے بعد کسے بلیم کرے شیطان کو یہ سارے گناہ ہم سے شیطان کروا رہے ہیں نفس کو کہ نفس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے تو تم کیا کر رہے ہو دنیا میں اللہ ہی بس کر میں تمہاری منت کر رہا تمہاری فکر رہتی ہے مجھے کون کب کہاں کیسے چلا جائے کوئی نہیں جانتا اللہ نے کچھ لوگوں کی حسرتوں کو ہائلائٹ کیا منتوں کو ہائلائٹ کیا گرگڑا گرگڑا کہ یہ لوگ اللہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ دنیا کی زندگی میں واپس بھیج دے تجھے راضی کرنا ہے تیری عبادت کرنی ہے توبہ کر کے واپس آنا ہے ایک دن کیلئے بھیج دے لیکن چون ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا کوئی آیا ہے آج تک تم بھی نہیں آوگے امیجن کریں کہ وہ لوگ صرف ایک دن مانگ رہے ہوں گے اللہ سے ایک دن اور اللہ ان کو ایک سیکنڈ کی بھی محلہ دوبارہ نہیں دے گا اور آپ کے پاس کتنا زیادہ وقت پڑا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کوئی قدر نہیں کوئی سوچ نہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں نہ اخلاق کو ٹھیک کر پا رہے ہیں نہ عبادات کو ٹھیک کر پا رہے ہیں آجاؤ نہیں بگڑا ابھی بھی کچھ ہی آج یہ زندگی صرف اللہ کو دے دو اللہ تمہاری انفینٹ لائف کو ویسا کر دے گا جیسے کہ تم چاہتے ہیں لوگوں نے اپنی جانے اللہ کو دے دی اپنا مال اللہ پہ لوٹا دیا اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا میں اور تم کیا گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے موسیقی